منصور علی شاہ، منیب اختر یا یاہیہ آفریدی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے چناؤ کا عمل شروع ہو گیا نئے چیف جسٹس پاکستان کے لیے تین نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوا دیے گئے نئے چیف جسٹس کیلئے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یاہیہ آفریدی کے نام بھیجوا گئے ہیں سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججوں میں پہلے نمبر پر جسٹس منصور علی شاہ دوسرے پر جسٹس منی بختر اور تیسرے نمبر پر جسٹس یاہیہ آفریدی ہیں نئے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے پارلیمنٹ کی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس تقرری کے اجلاس کا بائیکارٹ کے باوجود سنی اتحاد کانسل کے تینوں ارکان کے لیے نشستیں لگائی گئیں تحریک انصاف نے اگرچہ اس کمیٹی کے لیے اپنے نمائندوں کو نامزد کیا مگر جماعت نے چیف جسٹس کے چناؤ کے عمل میں حصہ لینے سے انکار کیا کمیٹی کے رکن احسن اقبال نے کہا کہ چیف جسٹس کے لیے آج نام تیہ ہو جائے گا اپنی مشاورت کریں گے اور پھر فائنل کریں گے ماضی کے دوست چیف جسٹس کے عہدے کے لیے مدے مقابل آگئے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یاہیہ آفریدی اور جسٹس اثر من اللہ ایک ہی لاو فرم میں شرکت دار رہ چکے ہیں ان تینوں نے مل کر انیس سو ستانوے میں ایک لاو فرم آفریدی شاہ انڈ من اللہ کے بنیاد رکھی تھی منصور علی شاہ اور جسٹس یاہیہ آفریدی اس وقت چیف جسٹس کے عہدے کے امیدوار ہیں جبکہ جسٹس اثر من اللہ اس وقت سینیورٹی لسٹ میں آٹھ میں نمبر پر ہیں دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسہ چیمبر ورک پر چلے گئے جسٹس منصور علی شاہ کا بنچ کمرہ عدالت نمبر ایک میں منتقل ہو گیا قاضی فائز عیسہ چیمبر ورک کے دوران فیصلے لکھیں گے پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے علی امین گنڈا پور کا آئینی ترمیم کے منظوری کے خلاف ملک کو بلوک کرنے کا اعلان وزیر اعلیٰ خیبر پختون خانے پشابر ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم کو نہیں مانتے احتجاج پورے ملک میں ہوگا حکومت سے جان چھڑانے تک احتجاج ہوگا عمران خان سے ملقات کریں گے علی امین گنڈا پور نے کہا کہ آئینی ترمیم میں ووٹ دینے والے غداروں کو پہچان لیا گیا ہے جو غدار ہے اور ضمیر فروش ہے ان کی پارٹی میں جگہ نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ مریم نواز اس صوبے کی بہو ہیں اور صوبے کے خلاف باتیں کر رہی ہیں ایک کالج کے مالک کو یہ سنبھال نہیں سکتے پشابر ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ علی امین گنڈا پور کو چودہ نومبر تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا آئینی ترمیم کے تمام پروسس کو غیر قانونی سمجھتے ہیں اس لیے کمیٹی کا بائیکارٹ کیا چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے وضاحت پیش کر دی ان کا کہنا تھا کہ اسمبلی کے فلور پر بھی کہا کہ ہم نے کسی چیز سے اتفاق نہیں کیا سپیشل کمیٹی میں کبھی بھی صوبائی سطح پر آئینی بینچز کے قیام کی تجویز نہیں آئی تھی صوبائی سطح پر آئینی بینچز کا قیام اچانک سی سامنے آیا امران خان کے ڈانٹنے سے متعلق سوال پر انہیں کہا کہ سرزنش سے متعلق خبریں ساری غلط ہیں ایک بات واضح ہے کہ پی ٹی آئی متحد ہے اور اس میں کوئی فارورڈ بلوک نہیں ہے سب کا لیڈر کل بھی امران خان تھا آج بھی ہے تحریک انصاف کے چیف جسٹس تقرری کی پارلیمانی کمیٹی کا بائیکارٹ کرنے کی وجہ سامنے آگئی بائیکارٹ کرنے پر پارٹی کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی میں رہنما علج پڑے اور ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگاتے رہے ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران بیلسٹر گوھر اور علی زفر نے پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بننے کی حمایت کی جبکہ سلمان اکرم راجہ سمیت اکثریت میں مخالفت کرتے ہوئے کھری کھری سنا دیں ذرائع نے بتایا کہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ وہ پارٹی کے سیکیٹری جنرل ہیں اور پارلیمانی پارٹی کے نام ان کی مشابرت کے بغیر کس نے دیئے ارکان کور کمیٹی نے بیلسٹر گوھر اور علی زفر کی وضاحتیں مسترد کر دیں فلور کراسنگ پر پارٹی کا دباؤ بی این پی منگل کے منحرف رکن قاسم رونجو نے سینٹ کی رکنیت سے استیفہ دے دیا سینٹر قاسم رونجو نے سیکیٹری سینٹ کو استیفہ جمع کر آیا قاسم رونجو سینٹ میں بی این پی منگل کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں دو روز قبل آئینی ترمیم کے دوران سینٹ میں ہونے والی ووٹنگ کا حصہ بھی رہے ذرائع بی این پی کے مطابق پارٹی کے فیصلے کا سن کر انہوں نے اپنا استیفہ سینٹ سیکیٹریٹ میں جمع کر آیا خاتون سینٹر نسیمہ احسان سے اتحال رابطہ نہیں ہو رہا سردار اختر مینگل نے قاسم رونجو اور نسیمہ احسان دونوں سینٹر سے استیفہ طلب کیا تھا سابق خاتون نے اول جیل میں کس حال میں ہیں اڈیالہ جیل انتظامیہ نے بشرا بی بی سے متعلق رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی کو خواتین وارڈ میں انتہائی محفوظ سیل میں رکھا گیا ہے جیل عملے کو سپریڈینڈنٹ جیل کی اجازت کے بغیر بشرا بی بی کے سیل میں داخلے کی اجازت نہیں بشرا بی بی کے ساتھ انتہائی پیشاورانہ تربیت یافتہ عملہ تائنات ہے ڈاکٹر 24 گھنٹے دستیاب رہتا ہے ہر ہفتے اسلام آباد سے ماہر ڈاکٹرز بھی قیدیوں کے طبعی معاینے کے لیے جیل کا دورہ کرتے ہیں رپورٹ میں بتایا گیا کہ خصوصی سورس رپورٹ پر پنجاب حکومت نے 25 اکتوبر تک ملاقاتوں پر پابندی لگائی ہے دوسری جانب اسلام آباد ہائی کوٹ میں توشہ خانہ ٹو کیس میں ایف آئی ای نے بشرا بی بی کی درخواست زمانت کی مخالفت کر دی رمع سال حج پر کتنا خرچ آئے گا حج پالیسی کے نکات سامنے آگئے دستاویس کے مطابق رمع سال 189,210 آزمین حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے حج کوٹا گورنمنٹ سکیم اور پرائیویٹ حج سکیم میں 50 فیصد کے تناسب سے تقسیم ہوگا کابینہ منظوری کے بعد حج درخواستوں کی وصولی کا شیڈول جاری کر دیا جائے گا حج درخواستوں کی وصولی کے لیے خواہش مند بینکس سے 25 اکتوبر تک قوائف طلب کر لیا گئے حج پیکش 10,65,000 سے 10,75,000 کے درمیان ہوگا راولپنڈی ٹیسٹ سے قبل قومی ٹیم کو بڑا دھچکا اہم بولر انجری کا شکار میر حمزہ راولپنڈی ٹیسٹ سے باہر ہو گئے میر حمزہ نے دونوں پریکٹس سیشنز میں حصہ نہیں لیا دوسری جانب انگلینڈ نے راولپنڈی ٹیسٹ کے لیے پلائنگ 11 کا اعلان کر دیا انگلینڈ نے تین سپیشلسٹ سپینرز کے ساتھ میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ راولپنڈی میں کھیلا جائے گا تین میچز کی یہ سیریز ایک ایک سے برابر ہے